بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو مشہور مقولہ ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ کی بے پناہ نعمتوں میں صحت و تندرستی ایک بیش بہا نعمت ہے اگر انسان صحت من نہ ہو تو دنیا کی تمام رنگینیاں دلچسپیاں یا حتیٰ کہ ہر پیدا کی گئی نعمت ہیش نظر آتی ہے صحت و تندرستی کے عالم میں انسان کو اس نعمت کی قدر و قیمت کا قطعی احساس نہیں ہوتا اس انمول اور بیش بہا نعمت کی قدر و قیمت کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب انسان بیماری دکھ اور تکلیف کا شکار ہو جائے یا پھر یہ سب جھیل کر اور خوش قسمتی سے مکمل شفایاب ہو جائے کسی بیمار شخص کی سب سے بڑی تمنا اور خواہش صحت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتی اگر اس وقت اس کے سامنے سونے چاندی کے ڈھیر بھی لگا دیے جائیں تو اس کو کوئی خوشی نہیں ہوگی تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی گیزہ کے بارے میں بتائیں گے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماروں کو کھلانے کی تلقین فرمائی ہے یہ گیزہ نہ صرف جسمانی اور احسابی کمزوری کو دور کرتی ہے بلکہ اس گیزہ کو سو بیماریوں کا علاج بھی کہا گیا ہے اور اس کے استعمال کمزور سے کمزور شخص میں بھی گھوڑوں جیسی طاقت بھر دے گا اس گیزہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا وہ آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل ادو لائب کا حصہ نہیں بنیں تو ادو لائب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پسندیدہ گیزہ کا نام تلبینہ ہے تلبینہ بنانے میں سب سے اہم کردار جو کا ہے اگر کچھ عرصہ پیچھے دیکھا جائے تو ہمارے گھروں میں جو کا استعمال عام تھا اور گھروں میں جو کی روٹی بھی پکتی تھی لیکن اب گندم کی بہتاب کی وجہ سے جو کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہو چکا ہے جو بھی گندم کی طرح کھیتوں میں پائے جاتے ہیں اور یہ گندم سے پہلے پک کر تیار ہو جاتے ہیں یہ اگرچہ بقائدہ کاش بھی کیا جاتے ہیں لیکن عام طور پر خودرو بھی ہوتے ہیں دیوائیات سے پتا چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گندم کے مقابلے میں جو کو زیادہ پسند کرتے تھے خاص کا جو سے تیار کردہ کھانے تلبینہ کو آج کی جدید سائنسی تحقیق نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ جو میں دودھ کے مقابلے میں دس کنا زیادہ کلشیم ہوتا ہے اور پالک سے زیادہ فولاد موجود ہوتا ہے اس میں تمام ضروری ویٹائمنز بھی پائے جاتے ہیں جو کی گزہ تقریباً آٹھ ہزار سال سے متقیوں پریزگاروں اور نبیوں کی پسندیدہ گزہ رہی ہے اور اگر محبوب دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو جو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب ترین گزہ ہونے کا عزاز حاصل ہے آپ صیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطالعہ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ گارِ ہیرہ میں جب پہلی وحی کا نزول ہو رہا تھا تو اس لمحے گارِ ہیرہ میں ایک تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے دوسرے حضرت جبریل علیہ السلام تھے اور اگر کوئی تیسری چیز وہاں موجود تھی تو وہ جو تھے یعنی نہ ادھر کوئی گندم تھی اور نہ ہی چاول بلکہ جو پڑے ہوئے تھے اب سوچنے کی باج یہ ہے کہ وہاں جو ہی کیوں پڑے تھے بس ایک یہی بات جو کی گزہ کی سب سے بڑی اہمیت ظاہر کا رہی ہے اور جو کے لیے کتنا بڑا عزاز ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اپنے خود و نوش کے لیے اسے منتخب کیا بلکہ اپنے غور و فکر کے لمحوں کے لیے بھی جو کو اپنے ساتھ ساتھ رکھا جو کی فضیلت کی متعلق اب اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اکیس عدیس مبارکہ کا حوالہ جو سے منسلک ہے ایک عدیس مبارکہ کا خلاصہ یہ بھی ہے کہ سو کے قریب بیماریوں کا علاج جو میں پنہا ہے یہ تھی جو کی اہمیت اور افادیت اب آپ کو بتاتے ہیں دراصل تلبینہ کہتے کسے ہیں تلبینہ دودھ، خجور اور جو سے تیار کیا گیا ایک دلیہ ہوتا ہے آج کل بازاروں میں بنا بنایا پاودر کی شکل میں دستیاب ہے لیکن کوشش کریں جیسی جو استعمال کریں جو خود پسوایا گیا ہو اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کے استعمال میں جو کے دلیہ کو زیادہ پسند فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی تلبینہ کھانا پسند فرماتے تھے اور دوسروں کو بھی تلبینہ کھانے کی تلقین کرتے تھے آئیے آپ کو تلبینہ یعنی جو کے دلیہ کے وہ فوائد بتاتے ہیں جو اہدیث مبارکہ سے ثابت شدہ ہیں حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا مریض کے لیے اور مرنے والوں کی وجہ سے غمزدہ لوگوں کے لیے تلبینہ کا حکم دیتی تھی اور کہتی تھی کہ میں نے آزرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تلبینہ مریض کے دل کو راحت پہنچاتا ہے اور غم کو دور کرتا ہے یہ روایت صحیح بخاری کی ہے ایک اور جگہ صحیح بخاری میں ہی حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کے بارے میں ذکر ہے کہ جب ان کا کوئی رشتے دار مر جاتا تو عورتیں جمع ہوتی پھر سب اپنے گھر چلی جاتی مگر خاص خاص اور قریب کی عورتیں رہ جاتی اور تلبینہ بنانے کا حکم دیتی وہ پکایا جاتا پھر سید بنا کا تلبینہ اس پر ڈال دیا جاتا پھر فرماتی کہ اسے کھاؤ اس لیے کہ میں نے آزرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تلبینہ مریض کے دل کو تسکین دیتا ہے اور غم کو دور کرتا ہے ان حدیث مبارکہ سے جوہ کے دلیہ کی افادیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس بہترین گزہ سے نہ صرف جسمانی بیماریوں سے جھٹکارہ ملتا ہے بلکہ روحانی بیماریوں غم پریشانی دکھ اور تکلیف سب دور ہو جاتے ہیں اب آپ کو جوہ کے دلیہ کے جدید تیپ سے چند فوائد بتاتے ہیں لیکن اس سے کم آپ تلبینہ تیار کرنے کا طریقہ جان لیجئے دو کھانے کے چمچ خالص جوہ کا دلیہ لے کر ایک پیالی تازہ پانی میں اچھی طرح گھولیں جوہ آپ کو چکی سے مل جائے گا یا خود جوہ لے کر پسوالیں لیکن یاد رکھیں جوہ کے دلیہ کی پھٹکڑیاں نہیں بننی چاہیے پھر ایک برطن میں دو پیالی پانی تیز گرم کریں اور اس میں آہستہ آہستہ جوہ کا آٹھا ملا پانی شامل کریں ساتھ ساتھ مسلسل چمچ ہلاتے رہیں اور مزید پانچ مٹ پکائیں پھر اس میں دو کب ابلو و دودھ شامل کر کے مکس کر لیں اور شہد ملا کر نوش فرمائیں اور دن میں کئی بار کھائیں اگر شہد موجود نہ ہو تو آپ اپنی طبیعت کے مطابق چینی یا شکر بھی شامل کر سکتے ہیں اور اس میں خجور ڈال کر بھی کھائے جا سکتا ہے جو کہ ایک سنت طریقہ ہے جوہ کے بارے میں محدیسین کا کہنا ہے کہ جوہ کھانے سے جسمانی اور جنسی قوت حاصل ہوتی ہے جو کمزوری دور کرنے کے علاوہ خانسی اور حلق کی سوزش کے لیے بھی مفید ہیں اسی لیے جس کسی کو بھی جسمانی کمزوری ہو اسے جوہ کا دلیہ استعمال کروائیں انشاءاللہ جسمانی کمزوری بہت جلد ختم ہو جائے گی یاد رہے کہ اکثر جسمانی کمزوری کی وجہ آئرن اور کیلشیم کی کمی ہوتی ہے جسے ہم خون کی کمی بھی کہتے ہیں تو آپ کو پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ جوہ کے اندر وافر مقدار میں کیلشیم اور آئرن موجود ہوتے ہیں تو یہ آپ کے جسم کی کمزوری کو دور کرتا ہے اور آپ کے جسم کو بہت جلد تقویت دیتا ہے اس کے علاوہ مہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جوہ میدہ کی سوزش کو ختم کرتا ہے جسم سے غلاسوں کا اخراج کرتا ہے پشاب آبر ہے پیاس کو تسکین دیتا ہے جوہ کی غزائی اہمیت اسی ایک بات سے بھی ابر کر سامنے آتی ہے کہ اگر ہم آج کل کی بیماریوں کے نام گننا شروع کر دیں یعنی تبدک ملیریا حیزہ سرطان یرکان نمونیا تو کوئی پینتیس یا چالیس بیماریوں کے نام گن پائیں گے لیکن حدیث مبارکہ کے مطابق سو کے قریب بیماریوں کا علاج جوہ میں پوشیدہ ہے اس کا مزداق یہی عرض کیا جا سکتا ہے کہ قیامت تک کی آنے والی ہر بیماری کا علاج جوہ میں موجود ہے کئی حکمہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے بزاتے خود جوہ سے فالج کے مریض ٹھیک ہوتے دیکھے ہیں ہیپٹائٹس یعنی یرکان کے مریض شفا پاتے دیکھے ہیں ابن کیم رحمت اللہ علیہ نے جوہ کے دلیے کو پکانے کا ایک نوسکہ اس طرح بیان کیا ہے کہ کچھ جوہ لے کر ان میں پانچ کنا زیادہ پانی ڈالا جائے پھر انہیں اتنا پکایا جائے کہ پانی دودیا ہو جائے اور سوک کر چوتھائی سرائے جائے اس غرض کے لیے اگر ثابت جوہ استعمال کرنے کی بجائے جوہ کا دلیہ استعمال کیا جائے تو جوہ سے حاصل ہونے والے فوائد اور زیادہ ہو جائیں گے جوہ کا دلیہ کھانے کا بہترین وقت صبح کا ناشتہ ہے رات کے کھانے کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے مریض حضرات دن کو دو یا تین بار یا جب دل چاہے کھا سکتے ہیں ایک سال سے لے کر پندرہ سال تک کے ایسے بچے جو کمزوری خوراک کی کمی انیمیا آئرن کی کمی یا کسی بھی وجہ یا بیماری سے جسمانی طور پر کمزور ہوں ذہنی طور پر پسماندہ ہوں پڑھائی میں اچھے نہ ہوں اور دوا ہے والدین اور خاص کر میں ایک بات سمجھ لیں پاکستان میں تقریباً ساٹھ فیصد بچے خوراک کی کمی یا آئرن کی کمی کا شکار ہیں اور آج کل کی خوراک بچوں میں آئرن اور خون کی کمی پیدا کرتی ہے آئرن اور خون کی کمی کا دماغی استطاعت اور کرکردگی سے بہت ہی گہرہ تعلق ہے خون اور آئرن کی کمی والے بچوں کی یاداش متاثر ہوتی ہے اور وہ بچے آہستہ آہستہ تعلیم میں پیچھے رہ جاتے ہیں ایسے بچوں کو صبح ناشتے میں تلبینہ دیں یا اس وقت جب بچے خوش ہو کر پیٹ بھار کے کھائیں اس دلیہ میں زیتون کا تیل اور دو کھانے کے چمچ دیسی گھی بھی شامل کر لیں انشاءاللہ دو ماہ میں آپ کا بچہ صحت مند اور پڑھائی میں بہترین کرکردگی دینا شروع کر دے گا اور کمزوری کی علامات بھی ختم ہو جائیں گی نیز، حاملہ، کمزور یا کم وزن قواتین بھی یہی ترقیب استعمال کر سکتی ہیں اور دلیہ میں پانی نہ ڈالیں دودھ کی مقدار زیادہ کر دیں اس کے علاوہ وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ تمام دنیا میں جو جو کا دلیہ، جو کی روٹی یا جو سے بنائی گی متدد مصنوعات وزن کو کم کرنے کے لیے افادیت کے لحاظ سے اول نمبر پہ ہیں جو آپ کا وزن کم کرنے میں دو طرح سے کام کرتا ہے ایک تو میٹابولیزم کی بحالی سے آپ کے جسم میں توانائی یا کلوریز کی خرچ ہونے کی رفتار کو تیز کرتا ہے اور آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے دوسرا جو زیادہ رشہ دار ہیں جو میدے اور جسم میں پائے جانے والی چکنائی اور دوسرے فاضد مادوں کو جسم سے خارج کرتا ہے جو کا دلیہ جگر کے افعال کو بہتر بناتا ہے جس سے آپ کے جسم میں چکنائی کو حضم کرنے کی صلاحیت اور میدے کی حازمیت ٹھیک کام کرتی ہے اور آپ کا وزن کنٹرول ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اگر تلبینہ میں شید ملا لیا جائے تو یہ اس کی توانائی کو مزید بڑھا دیتا ہے اور وزن کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے وزن کم کرنے کے لیے اپنی خوراک کو دو وقت پر پابند کر لیں ایک صبح کا ناشتہ اور رات کا کھانا اور کوشش کریں کہ تلبینہ کے علاوہ رات کو اور کچھ مت کہیں بہت بھوکی صورت میں صرف کوئی پھل لے سکتے ہیں اور دوپیر کا کھانا بھی سبزی، سالات اور کمچکنائی والی خوراک ہونی چاہیے اور ساتھ ہلکی ورزش بھی کریں انشاءاللہ وزن دینوں میں کم ہونا شروع ہو جائے گا پیر دوستو ہمیں امید ہے کہ آپ کو دبینہ وی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ معلومات ضرور پسند آئی ہوں گی تو صدقہ جاریہ کے نیت سے اس ویڈیو کو فیس بک اور ورس ایپر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں جزاک اللہ موسیقی